ٹرمپ کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ اس وقت بڑھ چکے ہیں اور میاں صاحب میرے حیلہ ادھر ہی کوئی دم درود ہی وہ ڈرے ڈرے امریکہ کے ہیں وہاں پہ کوئی ہاتھ پاؤں ماریں گے کوئی انہوں نے پرانا کوئی انویسٹر ڈھونڈا ہوگا جو ریپبلکن پارٹی میں جا کے ان کو انگریس دے سکے اور یہ پرسنلی مل کے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ٹرمپ آئی جان کو اپنی ترخواست ڈال سکیں کہ جناب ایک خالہ امران خان نہیں آسیوی ہیں شباز شریف صاحب کو اس وقت یہ بھی تکلیف ہے جو مارکٹ کی بھی خبر ہے کہ شاید بلاول کی تیاری ہو رہی ہے اور بلاوت کو مد ٹرم میں اس حکومت کے مد ٹرم سے پہلے ہی شاید جو ہے وہ وزیراعظم منتخب کر لیا جائے وہ جو بارویں فیل یا بارویں پاس ہے وہ پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدمت شباز شریف نہیں کر پایا وہ شاید بلاول کر پائے ایک دن ان کی ملاقات سے دو روز قبل ہنگامی طور پر نوٹیفیکیشن ہوا ہے جناب حافظ طائر اشرفی صاحب کا اور ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ دراصل بیسیکلی قیمت ہے محمد بن سلمان سے ملاقات کا جنرل باجوا اور جنرل فیض اکٹھے سعودی عرب گئے اور وہاں دو دن بیٹھے رہے اور ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی اور وہ جو تیسرے جوتھے روز ملاقات ہوئی وہ طائر اشرفی صاحب نے کروائی کیونکہ جب باجوا صاحب واپس تشریف لائے تو انہوں نے سپیشل فرمایش کر کے عمران خان صاحب کو ایسے پی ایم لگوایا طائر اشرفی کو اس خدمت کے عوض پی ایم ایلین کی اپنی جو سیاست ہے وہ سرہ سر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کرنے والی سیاست ہے تو لہٰذا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنی نوکری بہت جلد کھو دیں گے ایک اور سوچ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ضرور جنم لے رہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے سے ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے شاید صاحب میاں صاحب امریکہ کیوں گئے ہیں حالانکہ میاں صاحب اور میری انگریزی تقریباً ایک ہی جیسی ہے دونوں کو انگریزی نہیں آتی لیکن اس کے بھوجود وہاں وہاں پر چلے گئے ہیں کیا انہوں نے گفتگور باتچیت کرنے ہیں صاحب جو بظاہر اپنے جو میرے پاس فیل فلیٹوں سے بھی ہے اور کتری خطوں سے بھی ہے اور یہ بہت پرانے میاں صاحب کے عزیز بھی ہیں کرشتہ دار بھی ہیں اور ہمراز بھی ہیں ان کی شاید اہلیہ کی وفات ہوئی تھی ہے کچھ ماضی میں تو اس کے وہ افسوس کے لیے اور فاتحہ کے لیے گئے ہیں یہ ان کی بظاہر ریزن بتائی گئی ہے لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چونکہ امریکہ کے اندر ابھی تک انہوں نے کافی زیادہ جو اپنی لابنگ تھی وہ تو ڈیموکریٹس کے ساتھ کی ہوئی تھی اور اس وقت حالیہ کچھ مہینوں میں یا سالوں میں کہہ لیجئے تو پی ٹی آئی کی اور جو پاکستانی ڈائسفورہ ہے یو ایس میں اس کی کافی اس وقت انگریس ہو چکی ہے کانگریس میں اور ریپبلکن پارٹی میں بھی اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن قبل مسلمز آف یو ایس نے انڈورس کیا ہے ٹرمپ کو ان کی اس پلنج کے اوپر جو وہ پلسٹائن غازہ وار کے اوپر انہوں نے پلنج کیا ہے جو کہ کمالہ حارس نہیں کر رہی ہے تو خیر وہ اس سارے تناظر کے اندر ٹرمپ کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ اس وقت بڑھ چکے ہیں اور میاں صاحب میرے حیلہ ادھر کوئی دم درود کرنے پھوک پھانگنے گرے ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کو اندیشہ یہ بھی ہے چونکہ آپ نے خود ان کی انگریزی کا محدود ہونے کا کہہ دیا ہے حتیٰ کہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ صرف ٹرمپ کے الیکشن جیت جانے سے پاکستان میں کوئی امران خان صاحب کے حالات میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے امیجیٹلی آہ بٹ ایڈ سیم ٹائم چونکہ میاں صاحب کی انگریزی محدود ہے تو وہ ڈھرے ہوئے بڑے ہیں اس وقت تو اس لیے وہ ڈھرے ڈھرے امریکہ کے ہیں وہاں پہ کوئی ہاتھ پاؤں ماریں گے کوئی انہوں نے پرانا کوئی انویسٹر ڈھونڈا ہوگا جو ریپبلکن پارٹی میں جا کے ان کو انگریز دے سکے اور یہ پرسنلی مل کے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ٹرمپ آئیجان کو اپنی ترخواست ڈال سکیں کہ جناب ایک خالہ امران خان نہیں آسیوی ہے سفیڈوی خدمت ذہنے چلکتا ہے سر پڑی انٹرسنگ موو ہے میاں صاحب وہاں پر گئے ہیں شہباز شریف صاحب ظاہر ہے انہیں بھی ارابی کتنی نہیں آتی لیکن محمد بن سلمان آج کی فرنٹ لائن سٹوڑی ہے ایم بی ایس کے ساتھ بیٹھے ہوئے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں ایم بی ایس کے پاس یہ گئے ہیں آہ یہ بھی ظاہر ہے ایک تو چلیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو تو بات چیت ہو رہی ہے لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں سعودیز کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کیوں بھاگتے ہوئے آہ اس وقت سعودی عرب کے اندر شہباز شریف ملٹیپل ریزن ہے اس کے ساتھ تو میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی دے دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات کیوں کر اور کیسے ہوئی ایم بی ایس کے ساتھ ابھی حالیہ ملاقات اس کا میں آپ کو سارا وہ بتا بھی دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کو اس وقت یہ بھی تکلیف ہے جو مارکٹ کی بھی خبر ہے کہ شاید بلاول کی تیاری ہو رہی ہے اور بلاوت کو مد ٹرم میں اس حکومت کے مد ٹرم سے پہلے ہی شاید جو ہے وہ وزیراعظم منتخب کر لیا جائے اور جس طرح کی پروفارمنس اس نے چھبیسویں آئینی ترمیم میں دی ہے اسٹیبلشمنٹ اس سے کافی خوش ہے تو ایک تو وہ ڈر ہے ان کو میاں صاحب کو اور اس لیے وہ اپنے جو جو اسے کہتے ہیں نا کہ یہ اس وقت اپنے کیونکہ گراؤنڈ پہ تو یہ سارے فارم فورٹی سیون کے ہیں تو ان کی زیادہ جو آہ لابنگ ہے وہ امریکہ اور سعودی اریبیا میں ہے تو ایک بھائی امریکہ چلا گیا ہے دوسرا سعودی اریبیا چلا گیا ہے لیکن حقیقت ان کی لابنگ یہ ہے کہ ابھی ایک دن ان کی ملاقات سے دو روز قبل ہنگامی طور پر نوٹیفیکیشن ہوا ہے جناب آہ حافظ طائر اشرفی صاحب کا اور ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ دراصل بیسیکلی قیمت ہے آہ محمد بن سلیمان سے ملاقات کا کیونکہ بہت تھوڑے لوگ یہ جانتے ہیں لیکن جو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ حافظ صاحب کے بڑے قریبی تعلقات ہیں ایم بی ایس کے ساتھ تو اس حد تک کہ میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ کہ ہمارے دور عکومت میں سعودی اریبیا والے تھوڑے سے ہم سے جب نراز ہوئے تو جنرل باجوا اور جنرل فیض اکٹھے سعودی عرب گئے اور وہاں دو دن بیٹھے رہے اور ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی اگر آپ اخباریں دیکھیں گے تو وہ گئے تھے دورے پہ تین دن وہاں بیٹھے رہے تو تیسرے کے چوتھے دن جا کے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ جو تیسرے چوتھے روز ملاقات ہوئی وہ تائر اشرفی صاحب نے کروای کیونکہ جب باجوا صاحب واپس تشریف لائے تو انہوں نے سپیشل فرمائش کر کے عمران خان صاحب کو ایسے پی ام لگوایا تائر اشرفی کو اس خدمت کے عوض تو خیر یہ اب یہی جب دوبارہ ان کی وہ تائناتی ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ بھائی میٹنگ کا مسئلہ تھا تو بھائی وہ اشرفی صاحب کو سیٹ جب ملتی ہیں تو اس سے صرف میٹنگ ہی ہوتی ہے اس سے ڈیلیوری آگے کوئی نہیں ہوتی تو میٹنگ انہوں نے کروا دی فوٹو شوٹو لگ گیا ادھر سے جناب ہمارے فوجی بھائیوں کو لگ گیا ہوگا کہ نہیں بھائی شریفوں کے ابھی بھی تعلقات ٹھیک ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز جیس دن بدلیں گی اس میں دیر نہیں لگنی سیچویشن کو چینج ہوتے ہوئے تو چلیں میٹنگ ہو بھی جائے آپ کیا سمجھ لے گے باکستان کے جو طاقتور ہیں پاور کو ریڈوز ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو مزید کالیفائی کریں گے جو ان کی حالیہ پرفارمنس رہی ہے یا جس طرح کا ان کا پولیٹیکل ایکسٹیٹر اس سے بنا ہوا ہے دیکھیں شہباز شریف نے ہمیشہ اپنے آپ کو اوورسل کیا ہے ایز اگوڈ ایڈنسٹریٹو پنجاب کی حد تک تو وہ بسیکلی میر آف لاہور ہی اس نے پھر لاہور میں بنا دی اور اس ثابت کر دیا کہ جناب میں بڑا اچھا ایڈنسٹریٹر ہوں اب جب وہ وزیراعظم بنے ہیں تو ہی اس بین ای کمپلیٹ فیلیر نہ ہی وہ کوئی پولیٹیکل گین کر پائے ہیں نہ ہی ایڈنسٹریٹیو لی کوئی چیزوں کو بہتر چلا رہے ہیں انویسٹمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے دیکھیں نا اس وقت پوری فوج آپ کے ساتھ ہے آپ نے ایس آئی ایف سی بنا دی آپ نے دنیا جہان کی اقلابوں سے اقلابیں ملا دی لیکن end of the day result is zero دیکھیں آپ کا اس وقت on ground جو ہے وہ کوئی آپ کا output نہیں ہے کوئی investment باہر سے نہیں آ رہی ہے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک food chain والے کو جس نے جا کے دو دکانیں کھول لی ہیں اس میں بھی لوگوں نے اپنے پیسوں کے جا کے پاپڑ کھانے ہیں اس کا بھی جناب افستا جو ہے وہ پزیراعظم کر رہا ہے تو یہ ہے کہاں وہ مطلب بلینز کی عربوں کی باتیں تھی اور اب جناب وہ فرائیڈ چکن بیچنے پہ آ گئے ہیں تو یہ یہ تو performance کا حال ہے اس لیے establishment آپ یہ سمجھتی ہے پتہ نہیں کیوں میں جب بھی establishment کی بات کرتا ہوں تو مجھے وہ انڈیا کی فلم بارویں فیل یاد آ جاتی ہے تو وہ جو بارویں فیل یا بارویں پاس ہے وہ پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدمت شباز شریف نہیں کر پایا وہ شاید بلاور کر پائے بکوز بلاور جو ہے وہ اچھا articulate کر لیتا ہے چلو جیسا ہی ہے سیل فینانس پہ ہی سے ہی آکسفورٹ کا پڑا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے اس وقت ان کی جو ہے نا وہ کہنے چاہیے کہ رالے ٹپک رہی ہیں بلاور کو دیکھ کے شاید وہ آکے کو ڈیلیور کر سکے they fail to understand ground realities کے یا جب آپ کے ملک کے اندر political stability ہی نہیں ہے تو انویسٹر باہر کا تو دور کی بات ہے آج پاکستان کا کوئی انویسٹر جو ہے وہ investment کرنے کو تیار نہیں ہے نادرہ نے خود آپ کا وہ passport data دیا ہے پینتالی سے پچاس ہزار تک پر ڈے پاسپورٹ جناب applications فائل ہو رہی ہیں لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اس صورت میں مجھے بتائیے جس ملک میں اپنے شہریوں کا ایکسوڈس اتنا زیادہ ہو اس میں باہر والا کون آکے انویسٹ کرے گا that's true سر ایک کمنٹ کیجئے گا برائی مربانی خاجہ عصیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید establishment اور عمران خان کے درمیان کوئی معاملات تیپ آگئے ہیں آج کی خبر ہے تحریک ان صاحب کے تقریباً ساڑھے چار سو کے قریب لوگوں کو نوجوانوں کو بری کر دیا گیا ہے نو میکی کیسز میں جیسٹس یہیہ افریدی صاحب واپس آئے ہیں اور آج یہ خبر آ رہی ہیں میانگل حسن اور عمزیب صاحب نے یہ حسنات ذل کرنا ان صاحب کو بھی ٹھیپ ٹھا چھنڈا ہے یہ کیا واقعتاً ہوا بدر رہی ہے چیزیں بدر رہی ہیں چیزیں سوٹ آؤٹ ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ خان کی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے عدا پہ آباد ہو گئی ہے کیا ہوا ہے دیکھیں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جتنی فستائیت ملک میں جاری تھی اور جو ظلم ہو رہا تھا عام شہریوں کے اوپر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس کے اندر پچاس فیصد تو پورا حصہ جو تھا وہ قاضی فیض حیصہ کا تھا اب وہ جو منحوس شخص ہے وہ جب سسٹم سے چلا گیا ہے تو یہ اس کے برکات ہیں جو لوگوں کو نصیب ہو رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جوڈیشری میں بھی قاضی فیضی صاحب نے باندھ کے رکھا ہوا تھا اور یہ اسی کی پروٹیکشن تھی جس کے اندر جج حسنات جیسے لوگوں نے وہ سائفر والے فیصلے بھی دیئے پھر عدت والے فیصلے بھی ہوئے پھر بے گناہ سیویلینز کو بغیر کسی ثبوت بغیر کسی چیز کے انہوں نے سال پر سے جو ہے وہ فوج کی قید میں اور مختلف کیسز میں دشتگردی کی عدالتوں میں رکھا ہوا تھا تو اب وہ اس رات جب ختم ہو رہے ہیں تو وہ لوگ باہر آ رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں جو اس وقت خواجہ آسف صاحب کے پیٹ میں بٹ پڑ رہا ہے اس کی مین وجہ تو یہی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید حالات بدل رہے ہیں اور شاید اب اسٹیبلشمنٹ کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے چونکہ پی ایم ایلین کی اپنی جو سیاست ہے وہ سرہ سر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کرنے والی سیاست ہے تو لہٰذا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنی نوکری بہت جلد کھو دیں گے تو اسی وجہ سے وہ تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں چبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آن گراؤنڈ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں یہ لوگوں کی رہائی بھی ہے وہ دراصل قاضی فیض عیسیٰ کے جانے کا سمر ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں یا یا افریدی آلدو اس وقت چیف جسٹس کے اختیارات وہ نہیں رہ گئے لیکن اگر وہ اپنے اس ادارے کو یونائٹ کر پائے جو بھی اس وقت ان کے اوپر آن سلوٹ ہوا ہے تو اس کے پھر آپ کو بڑے اچھے اثرات آئیں گے کیونکہ دیکھئے اسٹیبلشمنٹ نے ایک اور بھی کام کیا ہے انہوں نے اپنا ایک روایتی جو حریف تھا حلیف جو تھا اس کو اپنا مخالف کر لیا ہے یعنی کہ جوڈیشری کے ساتھ مل کے ہی انہوں نے ماضی میں تمام وارداتے ڈالی ہیں اور اس وقت جوڈیشری کے جب پر کٹنے کی کوشش کی ہے تو اگر یہ ادارہ آگے سے ریزیلینس دکھا گیا اور اس نے اپنے حق کے لیے وہ کھڑا ہو گیا تو پھر چیزیں مشکل ہوں گی اور ذاری بات ہے جب یہ لڑیں گے تو ریلیف میں کچھ نہ کچھ تحریک انصاف کے حصے میں آئے گا ملاقات ہوئی ہے سنا ہے ایسید الکتور صاحب نے ریپورٹ کیا ہے کہ جس دن حلف اٹھایا جسیس یہی حضرت دی صاحب نے پاکستان کی تین اہم تری شخصیات کے ساتھ بھی ان کی اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے ایوانِ صدر میں جی دیکھیں ملاقات تو یہ روایتی طور پر ہوتی ہے جس دن آپ حلف اٹھاتے ہیں اس دن تمام چیفز بھی آئے ہوتے ہیں صدر بھی ہوتا ہے وزیرازم بھی ہوتا ہے ملاقات ضرور ہوئی ہوگی اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جسس منصور علی شاہ صاحب سے اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے بڑی کوشش کی گئی بڑے طاقتور حلفوں سے ملاقات کرنے کے لیے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ منصور صاحب نے یہ کہا کہ حلف اٹھانے کے بعد ہی میں ملاقات کروں گا کیونکہ اس کے بعد تو آپ کی ایک ایفیشن ملاقات ہو جاتی ہے اس سے پہلے انہوں نے ملاقات کا انکار کر دیا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جب کسی کو کوئی گارنٹی دے نہیں سکتے تو آپ کیوں اس کو ملیں گے اب اگر تو یہ پہلی ملاقات ہے یا یا فریدی صاحب سے تو پھر یہ صرف روایتی ملاقات ہی ہوگی ظاہری بات ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا ہاں اگر پہلے کوئی ملاقات ہوئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن یہ جو ملاقات ہوتی ہے یہ ملاقات جو ہے وہ ایک فارمل اسی ملاقات ہی ہوتی ہے یہ عمران خان صاحب سے بھی جب تھے وزیراعظم تو اس وقت جو چیف جسٹس بنے ان کی بھی ہوئی سب کی تصویر ہوئے ابھی آئی تو خیر یہ ایک روایتی ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اگر اس ملاقات میں ایسی کچھ چیزیں سامنے آئیں ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا دیکھئے عمران خان میں وہی بات کروں گا جو حامل میر صاحب کرتے ہیں عمران خان نے جب باہر آنا ہوگا وہ خود باہر آ جائیں گے اس کے لیے ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اپنے ٹرمز پہ باہر آئے گا اپنے ٹرمز پہ شاید مجھے نومبر دسمبر میں تو نہ نظر آئیں لیکن کچھ آنے والے دنوں میں ضرور آ جائیں گے اتنا جلدی شاید نہ ہو سکے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ وہ باہر آ جائیں گے کیونکہ جتنے کیسز ہیں وہ تب گر رہے ہیں جنم لے رہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے سے ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ویل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈر پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈر پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاہ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ